خارش کے سبب جسم پر پھوڑے پھنسیاں بن چکی ہیں نماز پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ سے اس پھوڑے پھنسی میں سے خون یا پیپ نکل کر کپڑوں کو لگ جاتی ہے تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے یقین ہے نماز ہو جاتی ہے اور اگر اس نے وضوح کی ہے تو اس کا وضوح برقرار آتا ہے اور عمومن جب یہ مچھر کا موسم ہوتا ہے تو جب ہم اٹھتے ہیں تو داگ دبے خون وغیرہ کے نشانات ہوتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا جو انسان کے وجود سے خون نکلتا ہے آیا وہ پلید ہے کہ نہیں پلید تو جبکہ ہم صحابہ کے آثار دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خون جو انسانی خون ہے بشرتے کہ وہ سبی لین سے خارج نہ ہو یعنی انسان کی جو پشاب یا پخانی کی جگہ ہے وہاں سے بلیڈنگ نہ ہو تو پھر وجود کے کسی بھی حصے سے خون تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے اس اپنے محال اور جگہ سے نکل کر وہیں جم جائے جس طرح کے پھنسی یا پھوڑے کی صورت میں پیپ نکلتی ہے خون نکلتا ہے یا پھر وہاں سے کچھ زیادہ مقدار میں نکلے اور بہ جائے میں اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے عمومی جو فوقہ اکرام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب خون اپنے محال اور جگہ سے نکل کر بہ پڑے نا تو پھر وہ نجس پلید اور وضو ٹوٹ جائے گا بہنا مطلب کہ وہ نیچے تک آ جائے یا یہاں تک یعنی اپنی اس جگہ سے تھوڑا سا نیچے کو بہ جائے جسم پہ ہی رہے بے شک جسم پہ ہی رہے یہ نہیں کہ وہ اس شدت سے بہے کہ وہ زمین پکرے قطرے وغیرہ گرے ایسی بات نہیں ہے تو بنیادی یہ جو تصور ہے نا یہ فرق ہے ہمیں اس کی کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل نہیں ملتی بلکہ اس کے برعکس کہ خون اگر نکل آتا ہے کپڑوں کو پھنسی کی صورت میں پھوڑے کی صورت میں یا زخم آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان نماز پڑھ رہے دورانے نماز کوئی آرزہ لاحق ہو گیا ہے زخم آ گیا دشمن کی طرف سے ایسی جنگوں میں ہوتا رہا ہے نا جس طرح کے سیدنا عباد بن بشر ہے یہ غزوہ ذات الرقاق کی بات ہے بداود کی حدیث ہے قابل حجت حدیث ہے تو آپ جب اس غزوے سے واپس تشریف لائے تو ایک گھاٹی کے اندر آپ نے آرام کے لیے پڑاؤ کیا تو قصہ مختصر یہ کہ ایک دشمن پیشے پڑا ہوا تھا تو اس نے انہیں دیکھا اب یہ جو دو صحابی تھے نا غالباً عسید بن حدیر ہیں اور عباد بن بشر ہیں تو وہ آپ سے فرمایا کہ بھی ہم آرام کرتے ہیں پہرہ کون دے گا تو ان دونوں نے کہا جی ہم پہرہ دیں گے اب اس دشمن نے موقع پایا اور یعنی موقع پا کر اس نے تیر برسایا اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ تیر اس کو لگا پھر دوسرا تیر بھی لگا دو تین اسے تیر مارے اب وہ خون خوب بہا اور وہ دورانے نماز اس کو نکال کر سائیڈ پر رکھتے گے اور حتیٰ کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیا اب اب اندازہ لگائیں کہ انسان کو دشمن تیر لگائے اور گہرا مطلب زخم آتا ہے اور اس کے بعد کہ خون نہیں بہے گا خون میں وہ لطپت ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود اور حالر ہے ہم اس کو علماء کی زبان میں یعنی حدیث تقریر کہتے ہیں یعنی یہ اب اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اگر ان کا بدستور نماز جاری رکھنا ازرو شریعت غلط ہوتا درست نہ ہوتا تو چلیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلا تو رب تعالی وحی نازل فرما لیتے بھئی آپ کی موجود میں یہ کام ہو گیا ہے ہمارے لئے شریعت بن جاتا لہٰذا ایسی نہ وحی آئی ہے نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائے جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ پھوڑے فنسی کے تو یعنی ایک معمولی سی حیثیت ہے پیپ نکل آئی ہے اگر اتنا زیادہ خون نکل کر دورانے نماز بھی بہ جائے تو انشاءاللہ نہ وضو پہ اثر ہے نہ نماز پہ اثر ہے بلکہ امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الوضو کی اندر معلقاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی نقل فرما ہے کہ ان کے فنسی نکلی ہے تو وہ اس کو مسل کر صاف کر لیتے تھے اب دیکھیں جب فنسی کو انسان مسلتا ہے صاف کرتا ہے تو اسے پیپ اور خون نکلتا ہے اور انہیں دوبارہ وضو نہیں کیا یعنی اسے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ امام حسن بسری رحم اللہ کا امام بخاری نے اسی مقام پر یہ اثر اور ان کا قول بھی نقل فرمایا مازال المسلمون یسلون فی جراحاتیں کہ شروعی سے مسلمان مسلمانوں میں ان سے قبل صحابہ اکرامی تھے کہ ان کو زخم آئے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو وہ اپنے ان زخموں کے اندر بھی نماز پڑھتے رہے ہیں یقیناً طبعاً انسان سمیت ہے خون نکلے دوت ہے اس کو صاف کرتا ہے لیکن مجبوری کبھی اس طرح کی حالت پیش آ جائے کہ انسان اس کو فوراں صاف نہیں کر سکتا تو یہ ذہن میں لے لے کہ اب یہ پلید ہے نجس ہے اب جب تک صاف نہ کروں نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کپڑے نہ اتاروں تو میری تحارت کامل نہیں ہوں گی ایسی کوئی بات نہیں بلکہ معروف یہ واقعہ ہے وہ بھی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ان کو جب خنجر لگے ہیں وہ لوگوں نے خنجر مارے ہیں تو ان نے اپنی نماز مکمل کی ہے اللہ حافظ